انڈیا شوس کے ڈیریکٹر اور کونسل فار لیڈر ایکسپورٹ کے ساؤت ریجن کے چیرمن مکہ اسرار احمد نے ایک اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمیلناڈو حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ میتین سے پہلے یعنی لاکڈاؤن پیریٹ قتم ہونے سے پہلے کارخانی کھولنے کی اجازت دی جائے اگر کارخانی کھولنے کی اجازت دی جائے گی تو انہوں نے کہا ہے کارخانی کھولیں گے لوگ کام پر جائیں گے اور ان کا کام ان کارخانوں میں شروع ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ آرڈرز بہت کینسل ہو گئے تھے اب تیس پرسنٹ ایکسپورٹ آرڈرز آ رہے ہیں اگر اب کارخانی کھول گئے تو چھے مہنے تک اس کے لئے انتظامات کر کے سیمپلز وغیرہ بھیج کر مال تیار کر کے ایکسپورٹ کا کام شروع ہو سکتا ہے ایکسپورٹ میں دیش بھر کے ایکسپورٹ میں تمیلناڈ کا حصہ 37 فیصد ہے اور اس کے علاوہ تمیلناڈ میں فیکٹریوں میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ان میں عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں کو سپورٹ کرنے میں تمیلناڈ کی لیڈر انڈسٹری نے بہت کام کیا ہے یہ کام کسی اور انڈسٹری میں ہوتا ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں بہت سے عورتیں میرے خیال میں شروع فیکٹریز میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اگر یوں ہی کام کے بغیر رہیں تو یہ طبقہ بہت بجزن ہو جائے گا تکلیف میں آ جائے گا پہلے سے ہی ان کے ہاتھ سے پیسہ نکل گیا ہے اب ان کو کام کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کے فیملیز خوشحال زندگی بسر کر سکیں تو ٹھیک وقت پر عصرہ رحمت کا بیان آیا ہے خدا کرے کہ ان کی مانگ اور کونسل فار لیڈر ایکسپورٹس کی مانگ پوری ہو حکومت اجازت دے فیکٹریان کھلیں لوگ کام پر جائیں اور سب کچھ معمول پر آ جائیں لاک ٹاؤن پرینٹ کی بھی ضرورت تھی لوگوں کی جان بچانے کے لیے لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے اب جہاں گرین زون ہے وہاں کام شروع ہو سکتا ہے یہی امید دلائی جاریہ ہی ہے حکومت کے طرف سے بھی سب کو خدا کرے سب کچھ آسان ہو جائے کارخانے کا کھلنا بہت ضروری ہے ہماری ہمارے دیش کی ترخی کے لیے بھی لوگوں کی بھلائی وہ بہبودی کے لیے بھی اس لیے عصرہ رحمت کے بیان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے عامبور وغیرہ سے بھی خبریں مل رہی ہیں کہ کئی انٹریسٹریلس کام شروع کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور منتظر ہیں کہ حکومت کی اجازت کب ملے گی خدا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے یہی سب کی عارض ہوئے خدا حافظ